بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو آپ سب ٹھیک ہو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی میل کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے بہت یہ ایزی ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت ہی انٹریسٹک چینز بتاؤں گا جو آپ شاید کچھ دوست جانتے ہیں کچھ دوست نہیں جانتے گوگل ڈرائیو نام ہے اس کا گوگل ڈرائیو کے بارے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ گوگل ڈرائیو گوگل کی طرف سے ایک سروس ہے سٹور کر سکتے ہو انیشلی 15 جی بی کی لیمیٹ گوگل آپ کو دیتا ہے فری سروس ہے اور اس کو ایکسٹینٹ کر سکتے ہو اگر آپ کچھ تھوڑی پیمیٹ کرتے ہو گوگل کو تو وہ آپ کو 1000 جی بی یا اس سے اب آپ کو سٹوریج دیتا ہے پہلے میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں گوگل ڈرائیو کا تھوڑے اور فیچر بتاتا چلوں کہ اس میں آپ نہ تو صرف آپ پی سی سے ایکسس کر سکتے ہیں بلکہ اپنے انڈرائیو موبائل یا آئیو ایس کوئی کسی بھی موبائل سے آپ آن لائن اپنے آکاونٹ کو ایکسس کر سکتے ہو میں اس کے اگر آپ نے کچھ چیزیں سیف کرنی ہیں ڈیکسٹوپ میں تو وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پی سی آن کر کے اس کو ایکسس کرنے ہیں آپ اپنے موبائل سے اس کو ایکسس کر سکتے ہو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم موبائل یوز کرتے ہیں ڈیکسٹوپ یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں بعض اوقات ان کی ہارڈ رائیو کسی وجہ سے اڑ جاتی ہے اس کا ڈیٹا سایا ہو جاتا ہے تو گوگل ڈرائیو کو یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کو ایک ڈیٹا آپ کا سیف ہو جاتا گوگل ڈرائیو پہلے میں آپ کو یہ پکچر بتا دیتا ہوں یہ اس کا لوگو ہے گوگل ڈرائیو کا آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے بیسکلی یہ گوگل ڈرائیو آپ کے جی میل اکاؤنٹ کے سان لنک ہوتی ہے پہلے میں آپ کو جی میل اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل ڈرائیو کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اور آپ کو آپ کس کس طرح سے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ہوم بٹن پہ جائیں گے یا سمپلی آپ اوپر گوگل ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے لکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو مین گوگل کے پیج پہ لے جائے گا then آپ نے یہاں پہ جا کے جی میل لکھنا ہے سمپل جی میل لکھنا ہے جی میل پہ کلک کیا آپ نے تو یہ آپ کو ایک result شو کریں گا اس میں ٹاپ میں جی میل اکاؤنٹ ہے جی میل اکاؤنٹ بنانے کے لئے جی میل کے لنک پہ کلک کریں گے اچھا اب یہ کچھ اکاؤنٹ کھل گیا میں کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو use another account یہاں پہ نیچے option آ رہا ہے create اکاؤنٹ کا create اکاؤنٹ پہ آپ لکھ کریں گے ٹھیک ہے اوکے میں یہاں پہ اپنا نام لکھتا ہوں پہلے then next نام لکھتا ہوں نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو آپ نے جی میل کے آئی ڈی بنانی ہے اس میں آپ جو بھی آپ نام پسند ہے یا جو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں وہ آپ لکھیں میں کوئی نام لکھتا ہوں then میں پاسورڈ کلک کرتا ہوں پاسورڈ جو ہے وہ آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ جو آپ کوئی زیل ایجاز ہو سکے کچھ بھی پاسورڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے نام ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات بتاتا چلوں ہوں پاسورڈ کر کے حوالے سے کہ پاسورڈ میں کچھ لیٹر آپ کپیٹل بھی رکھ سکتے ہیں کچھ سمال بھی اور کچھ آپ نمبر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کپیٹل سمال دونوں یوز کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا آپشن ہوتا ہے آپ کے لیے ہم نیکس ٹک کرتے ہیں جب آپ نیکس ٹک کرتے ہیں تو آپ کو گوگل بتاتا ہے کہ یہ جو آپ آئیڈی اپنے لئے یوز کر رہے ہیں یہ ویلیبل نہیں ہے آپ کو گوگل ایک سجیشن دیتا ہے وہ آپ آئیڈی یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ نیچے ایک کاری تھی میں نیکس جو بٹن ماؤں گا اوکی اب گوگل مجھے کہہ رہا ہے کہ کوئی آپ سٹرونگ پاسفورٹ اس میں انٹر کریں اس میں میں کچھ ایک لیٹر لکھ رہا ہوں اور باقی لیٹر سمال لکھ رہا ہوں اور ایک کوئی سیمبل یوز کر رہا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا پاسفورٹ جو آپ نیکس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ سے پہلے آپ موبائل نمبر پوچھا جاتا ہے موبائل نمبر میں آپ ایک فائدہ بتاتا چلوں کہ ان کیس اگر آپ فیوچر میں اپنا جی میل کا پاسفورٹ بھول جاتے ہیں تو گوگل آپ کو کنفرم کرنے کے لیے ایک ٹیکسٹ بھیجے گا آپ کے موبائل نمبر پہ وہ ٹیکسٹ آپ اپنے اس گوگل لنک پہ ڈالیں گے تو گوگل آپ کو ایڈی کنفرم کر کے آپ کو پاسفورٹ ہے وہ بہال کر لے گا یہ میں چھوڑ ہوں اس میں نیچے ریکیوری ایمیل ایڈریس کا آپشن ہے اگر آپ ٹیکسٹ نہیں ریسیب کرنا چاہتے تو کوئی ایمیل آئی ڈی دوسری دے دیں جہاں پہ آپ ٹیکسٹ آیا کریں ان کیس آپ پاسفورٹ بول جاتے ہیں اور دین میں آپ کو آپ نے بھی اپنا جنڈر سلیٹ کریں نیکس کریں گے اوکی پرائیویسی انٹرنمنٹ کنڈیشن گوگل بتا رہا ہے میں اگری کرتا ہوں یہاں پہ گوگل تھوڑا ٹائم لے رہا ہے لیکن آپ کا اکانٹ جو ایک ہو گیا یہ بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں گوگل کے بہت پہائی ایزی ہیں جس ون تو ون تو ثری اور ان کو والی بات ہے ٹھیک ہے ہم یہ دیکھیں جی میل کا اکانٹ میرا بن چکا ہے اس میں کچھ اور چینج کرنے کچھ بھی ضرور نہیں ہے سٹارٹنگ میں جی میل آپ کو بتائے گا کی جی میل کے فیچر کیا ہیں جی میل سے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں وال پیپر چین کر سکتے ہیں اور ان باکس کے سٹائل گو جی میل اوکی اچھا جی یہاں پہ ہم نے سائن ان کر دیا ہر چیز ہو گئی یہ جی میل کا اکانٹ یہ سارا جی میل کا اکانٹ ہے میں لاغ ان ہوں یہاں سے آپ ان واکس اگر آپ میل آتی ہے جس سامنے بیلکم کی میل آ رہی ہے اس کو کلک کر کے میں میل سائے کس ہوں بیگ جانے کے لیے دوبارہ ان واکس پہ کلک کروں گا سینٹ میل میں جو سینٹ ہوتی ہیں درافٹ ہے سی مور آپ شنگ ہیں یہاں میں آپ گوگل ڈرائیو کی طرف لے کے جاتا ہوں زیادہ بات نہیں کروں گا یہ جی میل فیچرز وغیرہ جس کی پورا فنکشن وغیرہ میں آپ کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں کہ کونے میں ایک آئیکن نظر آرہا ہے اس پر کلک کریں گے یہاں پر ڈیفرنٹ اکاؤنٹ ہیں جو میں پہلے بھی لاغ ان کر چکھا ہوں اس میرا اکاؤنٹ آپ نے گوگل ڈرائیو لکھا گوگل ڈرائیو کیا آپشن آگئی یہاں پہ گوگل ڈرائیو کا لنک دیا ہو یہاں پہ کلک کریں گے چونکہ میں آلریڈی لاغ ان ہوں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ سے تو یہ آپ کو یہاں پہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ دوبارہ کو میں سائن آؤٹ کر کے اس لنک پہ جاؤں گا یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کیس اگر آپ نے گوگل کی آئیڈی سے لاغ نہیں کیا ہو گا تب آپشن کیسے سی ویو ہو گا میں دوبارہ ہوم پہ جا رہا ہوں اور دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں گوگل ڈرائیو میں نے پٹ کیا اوکی کی ہے گوگل کے لنک پہ گئے گوگل ڈرائیو کے یہاں پہ اب چونکہ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے سائن آؤٹ کر لیا باہر آ گیا ہوں گوگل مجھ دوبارہ کہہ گا کہ آپ کون سے والے اکاؤنٹ سے لاغ کرنا چاہتے میں اپنے نیا اکاؤنٹ پہ کلک کروں گا یہاں پہ مجھے پاسورڈ پچھا جائے گا میں پاسورڈ اپنا جو میں نے رکھیا تھا وہ میں نے رکھا ہے میں اینٹر کا بٹن دبایا یا اپنے ایکس کا بٹن دبا دیں اوکی گوگل مجھے دوبارہ پوست رہا ہے کہ آپ کیا کیا آپ چاہیں گے آپ موبائل نمبر رکھنا چاہتے ہیں یا ای میل اس آپ چلتے ہیں گوگل درائی بٹن دبا ہے اب یہ 15 جی بی فری سٹوری گوگل آکاونٹ اوپن ہو گیا اس میں بہت سارے آپ شن ہیں میں آپ کو بتاتا چاہوں بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی سیمپل ہے لیف سائٹ پہ دیکھیں گے نیوک آپشن ہے نیوک آپشن میں جا کے یہاں پہ فائل اپلوڈ کا آپشن ہے اپلوڈ پہ کلک کریں گے یہ آپ کو اپنے دیکس ٹاپ میں لے جائے گا یہاں پہ آپ کے فائل سپڑی ہوں وہاں سے آپ فائل کو سلیکٹ کریں گے تو فائل اپلوڈ ہونا چاہیے شروع ہو جائے میں آپ کو سیمپل ایک اپلوڈ کر کے بتاتا ہوں میں نے ایک فائل سلیک کی ہے آپ نیچے دیکھیں گے کہ اپلوڈ میں اپیر ہو گئی ہے اب یہ اپلوڈ ہو گئی ہے سٹارٹن ہوگی ہے یہاں پہ بند کر دیتا ہوں یہاں پہ ہوگی ہے اس کو آپ گوگل یہاں پہ آپ دیفرنٹ آپشن دیتا ہے آپ یہاں پہ اس کو کسی دوسرے نیا فولڈر بنا کے موو بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کو فولڈر میں کسی میں ڈال سکتے ہیں شیئر مطلب کسی اور آپ کے دوست کا جی میل کا آکانٹ ہے اور وہ یہی فیچر یوز کر رہا ہے گوگل ڈرائی تو اس کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں ایڈ سٹار کریں گے تو یہ پریفرنس میں آجائے گا پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور باقی سکتے ہر چیز ہے یہ سٹوریج گوگل ڈرائی آفگریٹ کی آپشن پر کلک کریں گے جیسے کہ میں نے آپ سٹارٹی میں بتایا تھا کہ گوگل کی طرف سے اگر آپ اس کو ایک سٹوریج ہے تو یہ پاکستانی روپیز 209 روپیز پر منت گوگل آپ سے چارج کرے گا اور آپ پر منت 100 سٹوریج دے گا ان کیس اگر آپ پھل yearly پیمٹ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل آپ کو ڈسکاؤن دے گا سکسٹین پر سٹین کا اور 2,099 روپیز آپ نے پورے سال کے دینے ہوں گے اس زیادہ سیم 100 جی بی یا ورن ٹی بی کے لیے آپ کی پرائیس 1,049 روپیز اور 17% ڈسکاؤن ہے ان کیس اگر آپ yearly payment direct کر دیتے ہیں 2 TB ہے 10 TB ہے 20 TB ہے 30 TB تک تیرا بائٹ جس کو کہ ہے آویلیبل ہے بہت زیادہ جو آپ کی limit ہے وہ business purpose کے لیے تو بہترین ہے لیکن as individual as a home user 15 13 GB is enough بہت ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ friends نے آپ کے ساتھ file share کی ہوں گی جی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی کے ساتھ یہ pictures شیئر کر سکتے ہیں جو جن friends نے آپ کے ساتھ یا din relatives کے ساتھ نے آپ کے ساتھ file share کی ہوں گی وہ یہاں پہ شو ہوتی ہے share with me میں یہاں پہ شو ہوتی ہوتی ہے اور google drive کو آپ اس کو whatsapp باقی اس میں اگر آپ کو question پوچھ نہ ہو آپ comments کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو apply کریں اس کے بعد میں دوبارہ کوئی ویڈیو بناؤ گا جس میں google کی طرف سے یا کسی اور company کی طرف سے free service دی گئی ہو آپ کو کسی قسم کا question بوچھ نا یا آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو بنائی اس میں کوئی improvement کی ضرورت ہے آپ مجھے suggest کریں اور باقی option اس میں google drive بہت simple ہے google کی سارے google کا google کی ہر چیز بہت simple google ڈاٹ کوم دیکھ لیں gmail دیکھ لیں ایک google drive دیکھ لیں google map دیکھ لیں ہر چیز simple ہے یہاں سے دیکھیں اس میں ایک اور option بتاتا ہوں یہ بالکل basic سا ہے یہاں سے آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں views کو settings کے option میں بتاتا چلوں settings میں کلک کریں گے تو آپ storage option دے رہا ہے کہ آپ rate کر لیں convert uploads کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہی save file کرے یا google اپنے رہا سے convert کرے پھر language ہے پھر offline کے لئے اگر آپ save کرنا چاہتے ہیں باقی اس میں different options ہیں notifications ہیں manage apps ہیں باقی اب تک کے لئے اتنا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ سویدیو